جناب چرمین صاحب کرونا وائرس سانیٹر شیر ریمان صاحب تشریف رکھیں سواتی صاحب جی کرونا وائرس کے حوالے سے چائنا میں سٹوڈنٹس کو حب تک ضرورت کی سامان جائیں معیان نہیں ہیں نہ چانیز حکومت کی طرف سے نہ پاکستان کے ایم بی سی کی طرف سے یہ غلط بیانی کرنے ہیں دوسری بات یہ جناب کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک سو ستر روپے میں ماسک تھے اب جائیں اٹھار سو روپے پہ جائیں اس کا وہ ہیں جو اور اسی طرح جناب چرمین صاحب یہ ہماری ملک جو ہیں ہماری سٹیٹ جو ہیں وہ ملیریا میں ناکام ہو گیا ہب تک یہ تیس ساعت سے جو ہم سن رہے ہیں ملیریا پروگرام ہے ناکام ہے سارے حکومت ہیں ٹی بی میں ہم ناکام ہیں سارے حکومت ہیں سب کا موجودہ سب جو ہیں دنگی میں ہب تو موجودہ حکومت تو بہت زیادہ ناکام ہو چکے ہیں اس کے دور میں جہیں ڈینگی کے مریض ہموات بہت زیادہ ہو چکے ہیں بلکہ یہاں تک موجودہ حکومت نے ڈینگی سے جو ہموات ہو چکے تھے وہ میڈیا کو نہیں دے رہے تھے بہت زیادہ ہموات تھے وہ کم بتا رہے تھے تو جناب جناب ڈینگی مریض جو آپ پاتے تھے وہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں تو ہم کرونا وائرس کو کس طرح کیسے کنٹرول کریں گے ہم نے پرس دن اس آوس میں یہ کہا تھا کہ باہر سے چائنیز کو مت چھوڑ دے پاکستان میں جو ہیں کرونا کے وجہ سے اس کے باوجود چائنیز آ رہے تھے پاکستان بلکہ یہ خبر بھی ہے کہ بعض چائنیز کے بھی اموات ہو چکے ہیں پاکستان میں جو ہیں ان لوگوں نے چھپایا ان لوگوں نے چھپایا ہم نے کہا کہ جو بھی آ رہے ہیں کم سے کم بیس دن جو ہیں اس کو انویسٹیگیشن میں رکھ لے کسی وارڈ میں کسی کیمپ میں سب کو چاہے پاکستانی آ رہے ہیں چاہے چانیز آ رہے ہیں چاہے جو بھی آ رہے ہیں ہم یہ اپت آ گئی ہے تو لہٰذا سعودی عرب نے عمرے کے جانے کے لئے بھی پابندی لگا دیں کہ اس کو کنٹرول کر دیں ٹھیک کیا ہے کہ بابا جہاں پہ یہ اپت جا رہے ہیں تو آپ کو جائیں وہ سنت بھی آپ کو چھوڑنا چاہے جو اس سے اور بھی انسانوں کی تباہی ہو ٹھیک ہم کیا سو دیا رب نے آپ وہ عمرے سے لوگوں کو منع کریں کہ بابا آپ تصویر سے رہے آپ کے صحت ضرور نہیں ہے یہاں پہ سب آ رہے ہیں جہاں سے بھی جا رہے ہیں جہاں سے بھی آ رہے ہیں کوئی اس کو کنٹرول نہیں یہ تھا جناب کرونا وائرس کا اب پولیٹیکل وکٹیمائزیشن مسئلہ ہے جناب موجودہ حکومت کے ستارہ اٹارہ مہنے ہو گئے تاریخ میں کسی بھی حکومت نے ماشاءاللہ حکومت تو علاقہ ہیں اتنا اس نے وکٹیمائزیشن نہیں کیے جتنے موجودہ حکومت نے کیے اس کے ہم پرزور ارپاز میں مضمت کرتے ہیں جناب چرمین صاحب میڈیا میں جائیں مسئلسلہ پوزشن جماعتوں کی میڈیا ٹرائل پی ٹی وی تو برکل پی ٹی آئی کے ایک ترجمان کے طور پہ اس کے آپس کے ترجمان کے طور پہ جائیں پی ٹی وی جائیں مسئلسلہ اٹارہ مہنے سے پروگرام دے رہے ہیں اس کے ہم مضمت بھی کرتے ہیں اس کا نوٹس بھی لینا چاہے پی ٹی وی کا یہ سٹیٹ کا ایک آدارہ ہے کسی پارٹی کا نہیں ہے اور یہ سٹیٹ کے آدارہ جو ہیں یہ پیمرہ کے اندر نہیں ہے اور سارے جو پرائیٹ چینل ہیں وہ پیمرہ کے اندر ہیں سٹیٹ کا آدارہ جو ہیں پیمرہ کے اندر نہیں ہے یہ عجیب بات ہے مزاق بنایا ہوا ہے ملک میں جی انہا داروں نے جی جناب یہاں پہ مسئلسل عدلیہ پہ جو ہیں عملے ہو رہے ہیں ججس صاحبان پہ ہیں بلکہ عدلیہ کے جاسوسی ہو رہی ہیں موجودہ گورنمنٹ میں جو ہیں عدلیہ کے جاسوسی ہو رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کے کیا آلت ہوں گے پولیٹیکل پیگر کے کیا آلت ہوں گے جناب اس وقت بھی ہمارے پشتنخواہ ملے آؤں پارٹی کے ساتھی جو ہیں جیلو میں سیف کنوں پہ جو اس کے مقدمات ہیں پی ٹی ایم کے سیف کارکنوں پہ ایک مقدمات ہیں جیلو میں یہاں تک کہ ایک شہید آرمان لوڑی کا ڈے جو ہیں برسی پہ جو ہیں اجازت دی گئی تھی ڈی سی نے مگر وہاں پہ آدارے آگے وہ نہیں چھوڑ رہے تھے خواتین کو گریبتار کر رہا گیا جناب پولیٹیکل اکٹیمائزیشن اور ہائے کیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جناب یورپی اونین نے کیا کہا یورپی اونین کمیشن جو ہیں اس نے کیا رپورٹ دی وہ یہاں بھی آئے ہوئے تھے یورپی اونین نے بہت سے پاکستان کے حوالے سے نکتے بیان کیا ایک نکتہ میں بیان کروں گا کہ موجودہ حکومت میں نیب کو استعمال کر رہے سخت سے سخت اپوزیشن کے خلاف نرم سے نرم حکومت کے حوالے سے علاقہ نرم سے نرم بھی حکومت کے خلاف استعمال نہیں ہوئے نیب جو ہیں نیب کے آدارہ جو ہیں وہ بھی حکومتی آدارہ بن گئے ہیں انہیں کہ وہ سٹیٹ کا آدارہ ہے حکومتی آدارے کے طور پہ جو ہیں بن کر پی ٹی آئے کے آدارے کے طور پہ کام کر رہے ہیں مسلسل جو ہیں وہ یہاں پہ سختی کر رہے ہیں یہاں پہ تیسری بات یہ ہے جناب حسن اکبار صاحب نے کیا کہا حسن اکبار صاحب نے حسن اکبار صاحب نے یہ کہا میڈیا میں کہ پانچ سات عفتوں سے میں نیب کے کسٹڈی میں آتا ایک دن کے لئے بھی جو ہیں نیب کے آپسر تبتیش کے لئے سوال پوچھنے کے لئے نہیں آیا ایک دن کے لئے بھی کوئی نہیں آیا نیب کے اس میں جائیں تو جناب چرمین صاحب ہب یہ ہیں کہ آرڈینسز جو ہیں آرڈینس کب آنا چاہے آرڈینس اس وقت آنا چاہے جب کوئی ہنگامی حالت ہوں کوئی ہنگامی حالت ہوں اور وہاں پر سینٹ یا کومیہ اسمبلیس سیشن میں نہ ہو تو پھر انگامی حالت ہے پھر آپ کو جائیں آرڈینسز جاری کرنا چاہے اب جناب چرمین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ آرڈینسز پارلیمنٹ کا دونوں اجلاس بے ایک وقت جاری ہیں وہاں سے جائیں صدر صاحب کے مرشے سے جائیں آرڈینسز جاری ہو جاتے ہیں وہاں پر فائرنگ ہو جاتی ہے آرڈینسز کا جائیں اور برمار آرڈینسز جائیں تقریباً ایک درجن سے زیادہ آرڈینسز جو ہیں صدر کے مرشے سے جائیں پارلیمنٹ پہ عاملہ ہو رہو ہیں پارلیمنٹ پہ عاملہ ہو رہو ہیں اور جناب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صدر کا آفیس جو ہیں وہ بھی ایک پیٹی آئی کا آفیس نہیں ہے سٹیٹ کا آفیس ہے فیڈرشن کا آلامت کا آفیس ہے صدر صاحب فیڈرشن کی آلامت ہیں مگر وہ بھی جو ہیں اس کا آفیس جو ہیں پیٹی آئی کے طور پر کام کریں جس کے ہم مضمت کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہے جناب چرمین صاحب ہم مہنگائی انفیلشن فیٹرول مہی دو آزار اٹھار میں ایٹی سکس روپے کا تھا اب ایک سو بار روپے میں دنیا میں جب کرونا وائرس آئے پانچ سو بلین ڈالرز جو ہیں تجارات وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں تو سارے دنیا میں جو ہیں تیل کی جو پیداوار ہے نہیں تیل کی جو مارکیٹنگ ہے تیس سے چالیس فیصد کم ہوئے ہیں اس کے رائٹ وہ قیمت جو ہیں فرائز جو ہیں یہاں پہ سپ پانچ روپے ہیں وہ پانچ روپے بھی ان لوگوں نے ابھی اس میں ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ کیا ہے وہ بھی بیلنس ہو گیا کم سے کم کم سے کم بیس روپے تو کم ہونا چاہیتا چالیس فیصد کم ہونا چاہیتا ہم سے کم آدھات ہو کر لیتے حبیب ایک ممبر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کمال کیا ہے پیٹھوٹ پریسز کا جو بلکل آپ نے کمال کیا آپ نے ایک سو بار روپے پہ لے گئے جناب صاحب جب عمران خان صاحب خود اعترافی جرم کر رہے ہیں اس نے خود کا میڈیا میں بھی بہت رسپانسبل بندہ ہو جائیں کہ مہنگائی تو بڑی ہے اعترافی جرم ہے ہم ہم کیا کہیں گے کہ دوائیں جو ہیں ڈیٹھ ساو فیصد جو ہیں مہنگی ہو چکے ہیں حبی چینی حبی جو ہیں مہنگی ہے آٹھا حبی مہنگا ہے سارے چیزیں جو ہیں جب عزیزم نے خود اعترافی جرم کیا ہے اس پر تو ہم اور کیا ہے اس پر ڈسکشن کرنے تو اس کو جائے اس پر اس مسئلے طرح پر جرم پر جائے ہیں اس کو برکل استفادہ دینا چاہے تھا خیر ہوتے یہاں پر کلچر نہیں جناب چرمین صاحب یہاں پہ امران خان صاحب جو آپ پوزیشن میں تھے ایک کتاب کا اوالہ دے رہے تھا کنفیشن آپ این اکنامکس ہٹ مین ہٹ مین کے معنی ہے کہ یہ معاشی جنگ جو ہے معنی یہ اس اصلاح کی بنیادی طور پر جائیں ہم امران خان صاحب نے موجودہ حکومت نے خود تین ہٹ مینز کو لایا ہیں یہاں پر آئے میپ سے جائیں عوام کے خلاف یہاں پہ ہیں اور جائیں ہمارے ساتھیوں کو جو حکومت میں اس کتاب کو پڑھنا چاہے کیونکہ امران خان صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے جو لیڈر ذکر کرتے ہیں اس کتاب کو پڑھنا چاہے ہیں جناب چیرمین صاحب یہ اٹ مین کون ہے جو امران خان صاحب نے لائے ہیں اس میں شبر زیدی صاحب ہیں اس اٹ مینز میں جو ہیں کون ہے سٹیٹ بینک کا گورنرز ہیں یہ اٹ مینز کون ہے یہ تحفید جو ہیں ایم ایپ کے جو ہیں یہ مشیریں خزانہ ہیں تو لہٰذا جب تک یہ اٹ مینز ہوں گے ہیں یہاں پہ مہنگائی جو ہے بڑھتی جائے گی اور اب یہاں پہ انسان بچوں کا مسئلہ تھا جناب چیرمین صاحب بچوں کا مسئلہ تھا یہاں پہ ہمارے جنڈے میں آپ بچوں کی آواء اور اس کے ساتھ ریپ اس کو قتل کرنا یہ انسانیت اور ویشت کا ایک غلص ترین عمل ہیں غلص ترین عمل ہیں اس کے خلاف عقومت کو ایکشن لینا چاہئے سارے پولیٹیکل پارٹیوں کو جہاں اس پہ سٹینڈ لینا چاہئے سارے آداروں کو جہاں ایک ٹیو آنا چاہئے اس غلیص عمل کے خلاف جو ہیں مگر یہاں پہ بہت نارمل چیز کے طور پہ جائیں نارمل عمل کے طور پہ جائیں جو یہ ویشت بچوں کے ساتھ جا رہی ہیں وہ پرشتہ بی بی جو استعمال آباد سے اس کو لے گئی اس کی ریپ ہو گئی اور اس کو قتل کر دی گئی آج تک کوئی جواب دے سکتے استعمال آباد میں یہ آلت نہیں میں آ رہا ہوں جناب جناب یہاں پہ حکومت کا ایک بندہ تھا اس نے پندر امیٹ بات کی آپ پوزشن میں ایک پاری میلے بانمانی لیڈر ہو مجھے تو کچھ حق تو ہے بیس پچیس میٹ جی جی پندر امیٹ ہو گئے آپ نہیں نہیں پندر امیٹ تو نہیں ہوئے کنکلوڈ کریں اور میمبروں نے بات کرنی ہے میں آ رہا ہوں جناب میں آ رہا ہوں آپ کی آپ کی سے یہ میں گزارش کر رہا ہوں آپ کچھ تسلیح سے جائیں اس پہ جائیں وہ کر لیں تو جناب ہم مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ بجلی و گیس کی قیمتیں جو ہیں یہ سب سے اہم ایشو ہے بجلی و گیس کی قیمتیں جو ہیں جناب گیس جو ہیں وہ تو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے موجودہ حکومت نے جس کا کوئی مثال بھی ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یا اس سے پہلے جائیں گیس سستی تھی یا یہ تا یا ہو تا اتنا مہنگا کر لیا گیا ہے گیس کو جائیں جناب چرمی صاحب بجلی کے یہ حالت ہیں کہ آپ آپ بھی جائیں آپ بلوستان میں پشتون بیٹ اور بلوست بیٹ میں جائیں آپ پاٹھا میں جائیں آپ پاٹھا کے رہنے والے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے گاؤنز کے ہمارے سٹیز کے ہمارے علاقوں کی کیا حالت ہیں اور پھر خب جو چھوٹا موٹا سنت ہیں وہاں پر پاٹھا میں جائیں وہاں تو بالکل سب بند ہو چکے ہیں بجلی کے حوالے سے جائیں گیس تو پاٹھا تک ابھی تک ایک کنیکشن بھی نہیں دیا گیا ہے اب کوئیٹا میں یہ حالت تک گیس کا کہ تقریباً بلوستان کو اسی فیصد ایریا کو جائیں گیس نہیں دیا گیا ہے نمبر ایک جو بیس فیصد دیا گیا ہے وہاں پر پھر ایسی فیصد جائیں اس پر لوڈ شیڈنگ گیس پریشر اس سال کوئیٹا میں گیس سے سب سے زیادہ اموات ہو چکے ہیں آپ دیٹھا مانگوالے چیرمن صاحب گیس کا جائیں اموات جائیں کیونکہ اچھانک رات کو جائیں یا دن کو گیس کا لوڈ شیڈنگ کر لیتے تھے سادہ لوگ اس کو معلوم نہیں تھا کہ گیس جائیں گئی ہوئے ہیں اس سے بہت زیادہ اموات ہو چکے ہیں بجلی ہب بھی جائیں وہاں پر بارہ بارہ گھنٹے جائیں لوڈ شیڈنگ ہے ہماری صبح میں جائیں ایگرکٹر شر پیڈر میں جائیں آپ کو معلوم ہونا چاہے جناب اٹارہ گھنٹے جائیں لوڈ شیڈنگ ہے کوئیٹا شیر میں جائیں سیٹھی ہے در خلافہ ہے وہاں پر اور آٹھ گھنٹے جائیں کوئیٹا سیٹھی میں جائیں لوڈ شیڈنگ ہے اس کے جناب چرمین صاحب اور یہاں کنکلوڈ کریں کارکر صاحب بلیز بزہ بھی میس منٹ ہو گئے آپ کی جناب میں آ رہا تو لیازا پشتوں میں ایک آوت نے وہ وونٹ سے کسی نے کہا کہ آپ کے دم جائیں وہ ٹیڑی ہے آپ کے گلہ جائیں ٹیڑی ہے آپ کے اپنانا جگہ بوکس ہم سے کہتے ہیں یہ چڑھا ہے اس نے کہا بابا میرے کونسی جگہ صدا ہے ہم تو کہتے ہیں گیس ہے بجلی ہے مہنگائی ہے بچوں کی آگواہ ہے ریپ یہ موجودہ حکومت کے کونسے وہ کارنامہ ہے کونسے وہ کام ہے جو ٹھیک ہوا ہیں ہر کام میں پارلیمنٹ سے لے کر سارے ڈپارٹمنٹ تک جو ٹیکنو کریٹ چلا رہے ہیں جو غیر جمہوری کوتے جلا رہے ہیں اب بس ٹھیک ہے اچھا وکیل جو سواتھی صاحب کو رکھا گیا ہے اختیارات کے ساتھ تینک سینیٹر پرویز رشید صاحب نمبر وائز میں ہم نے لکھے ہوئے جی پلیز جی جی شکریہ چیرمن صاحب آج جس موضوع پہ ہم سب لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس کے لیے اجلاس اپوزیشن کی جانب سے ریکوزٹ کیا گیا تھا اور ان موضوعات کیا